رجوت صاحب ایک چیپ کی نگا بھی بیان آیا اسی ہے اور اس طرح پدامتری مدیدہ بھی بیان آیا ہے تو جی کی کہنا جب میں بیانتے ہیں؟ اصل چاہ کسان اندولن اپنا رنگ دکھا رہے ہیں دیش وچ جدویں شروع ہویا اوتے بعد پہلی بلی لئی وہ ہر سنرسکور بادل دی کرسی دی لیا اوتے بعد جی بلی لئی اینڈی اے وچوکالی دل باہر نکلیا اوتے بعد کیپٹن سرکار نے اسیمبلی سیشن سے پیشل سیشن بلایا وہ بھی اندولن دے دباہر بلایا پھر ہوتے جنہیں کو کانون ملائے رہے جو مرضی ریزلٹ ہوں انہیں ایک میسیج دیتا وہ بھی ایسے دباہر ایک سب پندرہ نے ایک سب پندرہ ملینہ دا گورنر بڑھ جا کے پیش ہونا ہے پرووز بھی سارا پنجاب ایس اندولن دے پچھے کھڑا ہے ایتاں دا ماحول بنے ہیں موزی جی جیڑے کدھے مو نہیں سی کھول دے ہوندے جیڑے کسے گلتے سٹیٹمنٹ نہیں سی دندے ہوندے اج انہوں نے ہر تیجے دن کچھ نہ کچھ یہ سندولنوں ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی کچھ کہنا پہندا ہے اور اصلیت یہ ہے پھر انہوں نے ایسا سارے دیش دی اکانومی نو ہٹ کیتا ہے ساڑھا دیڑا دیش ہے یہ ایکریکلٹر اکانومی ہے ساڑھا ہون تک جیڑا کوویڈ دے بچ جی میں دیش ٹو بچلے آسی صرف تے صرف کھیتی سیکٹر نے بچایا ہویا آسی ان آج دی کمی نہیں آنو دیتی گریبا نو کھان نو مل دا رہا جے کھان نو نا مل دا رہی تھے پھول ریوٹس ہو جانے سی تو موڈی جی تے انہوں نے جنہیں ساتھی نے نڈہ ساہب جنہوں کرنا کردے نے وہ عام لوگ کانون حجم نہیں ہون دیا وہ اپنا جلوس آپ کڑھاؤں دے جو تو عام آدمی سنکے کہن دا ہے بھی کننا مورک ہے پردان سب تو بڑی پارٹی دا جنہوں مارکٹنگ سسٹم نہیں پتا وہ بچولیا کہہ کے بچولیا دا اندولن کہہ کے کسان نا دے اندولن جدو ہٹ کر دینے اندولن ہور پر چند ہون دا ہے تو میں سمجھ دا ہے یہ بچولنو دی کبرہات ہے اپنے کبرہات میں چون اکڑے ہوئے بیان ہر روز نوے دندے نے ناڑے یہ بھی بڑا چپشٹ کر دینا چونہ جس پس سے دور پہنے سارے بی جے پی وارے پروک کرنے واسطے لوگ کانوں کے مہر بگڑے اسی انہیں زیادہ سخت ہوئی جا رہے ہیں بیسی پروک نہیں ہونا اسی پیسپل رہا گے جو مر جی کہے جاں ساڑھا اندولن پیسپل رہے گا جس طرح بچھلے نمبے سمیہ تو پیسپل رہا ہے اسی بڑے چپشٹ ہاں بی اندولن گمبہ سمجھ چلنا ہے اسی اپنی تیاری پوری جوٹ شرنا اسے حساب نہ کیتی ہوئی ہے دیکھو چار تاریخ نویٹنگ ہے جو اگلا سٹیپ نیسائید کریں گی تو پہلا ایسے ستائی طریق نون نیشنل ایوال دیاں جنیاں دیشنیاں کسان جتے بن گئے انہوں دیشان جی کے میٹنگ ہو رہی ہے اسی چھبی اور ستائی نومبر نون سارا دیش دلیچ کٹھا ہو جائے گا کسان سارے کٹھے ہو جانے گے جدوں تک سرکار اپنی تیاری کالے کانون بڑھائی دی وہنہوں ریپیل نہیں کر دی واپس ملے دی وہنہوں تک سی اٹھاں دی فری سیوہ فری سمادان فیس کم ہون تو بات ویدیش چھ بیٹھے کیوں ہو پریشان تنطر منتر کالی شکتی اتے کالے علم دے بیتاج باشا پندت اجے شرما جی میرا کیتتا ہویا چلے گا سات سموندر پار کوئی اجے ہار دالا نہیں جو کھل لے نہ ہر کم ہون دے کرنو والا چاہی دا ہر سمسی دا سمادان سو پرتیشت گرنٹی دے نال اسٹام پیپر تے لکھ کے لبو سپیشلیشٹ وشی کرن کرنا جا تڑھوانا لام میرچ لاتری نمبر پی آر پرابلم ویدیش چھ پککا ہونا سوتن جا دشمتو شٹکارا کرجا مکتی ساسنو پتی پتنی بچ آنبن جا داد بچ چگڑا مان چھایا پیار بچے کہنے تو بار کارویچ کلیش کیتا کرایا کسے نو شراب دل لات تو باہر کڑنا تو ہرڈا کوئی پین پرا پتی پتنی پریمی پریمی کا کسی دے واس ویچ ہے تا اسنو باہر کڑنا لئی تورنت سمپر کرو پنڈت اجے شرما جینا ساڈیاں سی واما توڑے لئی چووی کنٹے کھلیا ہن میرے تو پہلا کام کرن والے نو مو مانگیا اینا مو مو بائل نمبر تھنڈ میں ساتھ سو چوووی تیتی شے سو اٹھارا نمبر ایک بار فیر نوڈ کارلو نائن ایٹ سیون ٹو فار تھری تھری سکس ون ایٹ